جو سہری مس ہوتی ہے لوگوں کی اس کی مطالق ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسَاحَرُ سُخُور کرو سہری کرو فَإِنَّا فِي سُخُورِ بَرَكَة سی بخاری کی حدیث ہے سہری میں برکت ہوتی ہے سہری میں برکت ہوتی ہے یہ جو بھی کھانا آپ کھائیں گے اس میں برکت ہوتی ہے برکت کیا ہے کم میں زیادہ کا فائدہ زندگی میں خیر برکت مال سب چیز میں تَسَاحَرُ فَإِنَّا فِي سُخُورِ بَرَكَة سی بخاری کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے تَسَاحَرُ وَلَوْ بِجُرْعَةِ مِنَ الْمَا سہری کرو چاہے ایک تھوڑا سا پانی ہی پی کر کیوں نہ کر لو تھوڑا سا پانی ہی پی لیے تو بھی سہری تو کیے تم نے سہری کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْلُمَا بَيْنَ السِّيَامِنَا وَسِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقْلَةُ السَّحْرَةِ ہماری روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرقی ہے وہ ہے سہری کھانا تو سہری کھانے سے کیا ہوتا ہے ہمارا روزہ اہل کتاب ان کے روزے سے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ ہمارے لئے سہری ہے الحمدللہ اس میں برکت ہے تو یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے بلکہ سہری کھانے میں تاخیر کرنا چاہیے جو بالکل وقت ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے تک کھاؤ الحمدللہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کی اور ایک صحابی کے ساتھ میں تھے فجر کی نماز پھر بعد میں پڑھے تو لوگوں نے پوچھا کہ سہری ختم ہونے اور فجر کی نماز جو جماعت کھڑی ہوئی یہ دو کے درمیان وقت کتنا تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیتیں پڑھنے کا وقت تو سہری میں تاخیر کرنا چاہیے سہری لیٹ کرنا چاہیے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے